نمسکار میں رنجی چہانہ آپ دیکھ رہے ہوں Only News Nation سلام ہیں ان ویروں کو جن کے کارل یہ دن آتا ہے وہ ماں بھی خوش نصیب ہوتی ہے بلدان جس کے بچوں کا دیش کے کام آتا ہے آپ کو بتا دیں پورے دیش نے 26 جنوری کا پر منایا پورے دیش نے اس دن کو خوشیوں کے روپ میں منایا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دن کیسے آیا ہے کیسے میں ستنتہ دیوست ملتی ہے کیسے دیش کے رچھا ہوتی ہے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیش کے رچھا کرنے والے کیسے ویر جوان کی سورے گاتھا کی آج ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو اس پروار کی جس کے پروار سے دو دو بچے بھارتی اصطینہ میں شیوہ کر رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے سہید ہو چکا ہے اور اسی بیچ بچہ تو سہید ہوا ہی ہے اسی بیچ اس کی ماں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایسی ایسی بیتہ ایسی کتھا آپ دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے میں آپ سے انڈوت کرتا ہوں میں آپ سے انڈوت کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سیر جرور کریں سیر کریں کیونکہ اکثر آپ دنگے پھساد کی ویڈیو سیر کر دیتے ہیں اکثر آپ فلمی ایکٹروں کی ویڈیو سیر کر دیتے ہیں پولیٹیشن کی ویڈیو سیر کر دیتے ہیں لیکن آج آپ سے میں چاہوں گا کہ ہندوستانی ہونے کا فرض نبھائیے اور شیر کریے اس بیر سپوت اس سور گاتھا کی کہانی کو اس مہا پرکرمی مہا بلدانی میجر صاحب کی ویڈیو کو جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس خبر کو آپ شیر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ کے پروار کا بیق سدس نے اپنے پرانوں کے آئے ہوتی دی ہے نمسکار میں رنجی چہان آج ہم آئے ہیں اتر پردیس کے لخنو میں لخنو اتر پردیس کے رازدھانی ہے اور آج دن بھی بہت ہی اچھا ہے آج بھارت اپنا بہترواں گرتان دیوس منا رہا ہے یہ جو دن آیا ہے یہ جو دن ہمیں ملا ہے یہ دن ایسے نہیں ملا اس کے پیچھے کئی سینکوں نے کئی جوانوں نے کئی دیش کے بہادروں نے اپنی جان کی قرمانی دی ہے کئی جوانوں نے بھارتی سیما کے رچھا کرتے ہوئے اپنے پرانوں کو نوچھاور کیا ہے آج ہم ایک ایسے ہی بیر یودھا سہید میجر میجر امیے ترپارٹھی جی کے پنی تیتھی پر کھڑے ہیں اور ان کے پروار کچھ لوگ بھی ہیں آج انہوں سے ہم بات کریں گے جانیں گے کہ آج انہوں نے کیسا لگ رہا ہے ان کا جو بیٹا ہے ان کا جو بھائی ہے جیسے کے رچھا کرتے ہوئے سہید ہو گئے اور آج جو ہمیں یہ دن ملا ہے آج انہوں کی سہادہ سے انہوں کی بلدان سے ملا ہے میں چاہتا ہوں کامرامینٹ سے ایک بار فوکس کریں یہ وہی ہمارے بیر یودھا ہیں ہمارے سہید سینک ہیں جنہوں نے اپنا پرانوں کی بلدان دیا اس دیش کے لیے جس دیش میں آج ہم سکھ و سانتی سے رہ رہے ہیں میں ساتھ کھڑے ہیں سہید پروار کے ایک کیا لگتے ہیں آپ ان کے میں ان کا بڑا بھائی ہوں کیا نام ہے آپ کا میں آجے کمار ترپاٹھی جی آج بہتروں گرتن دیوہ سے دیش منہ رہا ہے خوشیوں میں سارا بہر ہے اور آج دیش اپنی سکتی کا پردسن بھی کر رہا ہے چاہے انڈیا گیٹ ہو چاہے لکھناو ہو کیسا لگ رہا ہے کہ جب آپ اس چھڑ میں اس جو ہمارے ہمارے جو چھڑ ملا ہے اس چھڑ میں آپ کے پروار کا بھی ایک سدس نے اپنے پرانوں کی آئے ہوتی دی ہے کیسا فیل کرتے ہیں ہمیں بڑے گوھروں کی انبھوتی ہوتی ہے میجر رمی ترپاٹھی کی شہادت ہوئی تھی پچیس مہی دوہزار چار جمبو کپوڑا میں جب وہ سکس راشتری رائیفلز میں نک تھے اس دیش کی شیماوں کی رکھشا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پرانوں کی آؤتی تھی جیسا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اس دیش کی ستنترتا کو پانے میں شہیدوں نے بلیدان دیا ہے آج کے دن بھی اس ستنترتا کی رکھشا کرنے کے لیے ہم اگر ہم اور آپ اگر یہاں موجود ہیں کھڑے ہیں کیونکہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے سیما کے رکھشا میں یہ پرہری کھڑے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم یہاں چین کی سانس لے پا رہے ہیں اس دیش کی شیما کی سرکشا کرتے ہوئے میجر رمی ترپاٹھی نے اپنا سروچ والی دان دیا اور ہم سولہ سال بیٹ گئے پرتیک چھبیش جنوری اور پندرہ اگست کو اس فیلنگ اسٹیشن پہ ہم دھو جا روحن کرتے ہیں میجر رمی ترپاٹھی کے مالیار پڑ کرتے ہیں سر آپ نے کہا کہ ہم انہی کے بدولت آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں آپ کہیں آپ کے دل میں دکھ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے پروار کا ایک سادہ سجو ہے آپ کے بیچ آج نہیں ہے دیکھئے سہادت میں میں سج بتاؤں آپ سے تو وہ شہید پروار کے دل میں جو اندر سے جو ایک گھا ہوتا ہے چونکہ وہ ایسے جنوریشن سے گیا ہوتا ہے اس کی عمر تیس سے جتنے شہید ہوتے ہیں لوگ وہ تیس سے لے کر کہ پہتیس کے عمر کے بچے اور جمان ہوتے ہیں ان کی ایک کچھی گریہستی کا آدمی جب نکلتا ہے تو درد تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ گھاو دھیرے دھیرے بھرتا ہے اور ان کی گورو مائی گاتا جب پورے جگ میں جب گائی جاتی ہے اور پریوار دیکھتا ہے تو وہ دھیرے 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 سر بتا رہے ہیں کہ ہمیں گرب ہوتا ہے گرب ہوتا ہے کہ ہمارے پروار کے ایک سدس نے اس دیش کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی بلدان دیا سہید ہوئے اور ہمیں گرب اس بات کا ہے کہ دیش کے نو زمانوں کے وجہ سے دیش کے یوہوں کے وجہ سے دیش کے سینکوں کے وجہ سے آج دیش سرچیت ہے آج ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ آج ایسی جوان ہیں جو دیش پر اچھا کرتے ہیں اپنے پرانوں کا بلدان دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں دیش میں جو انہی سینکوں پر سوال کھلے کرتے ہیں انہی سینکوں کے سوار پر سوال کھلے کرتے ہیں انہی سینکوں کے سہادت پر سوال کھلے کرتے ہیں اور انہی سینکوں کے مہا پراکرم پر سوال کھلے کرتے ہیں ان کے بارے ہم کہنا چاہیں گے میں نے سمجھتا کہ اس بھارت ورش میں کوئی بھارت ونسی ایسا ہوگا جو اپنے دیش کے سینکوں کے پراکرم اور شورے کے اوپر سوال اور پرشن کھڑا کرتا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بھارتی جو بھارت کا ناغریک ہوگا بھارت کا انسان ہوگا بھارت ماتر بھوم سے جس کو پیار ہوگا وہ اس دیش کے سینکوں کے کسی بھی پراکرم اور شورے پر اگر پرشنشن نہیں لگاتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا آپ نے کہا کہ اس دیش میں کوئی ایسا نہیں جو واقین مانیے جس انسان نے اس دیش کی مٹی میں جنم لیا جس نے یہاں پر اپنی آنکھیں کھولی وہ دیش کے خلاب نہیں جا سکتا لیکن جو دیش کے دسمان ہیں جو دیش نفرت کرتے ہیں وہی بھارتی سینکوں پر سوال کھڑے کرتے ہیں بھارتی سینکوں کے پراکرم پر سوال کھڑے کرتے ہیں میں ساتھ ایک بھائیس صاحب ہیں ان سے جانا چاہیں گے کہ ان کے اپنے کیا بیچار ہیں ان کے پروار کا کوئی ہے کوئی اپنا خاص ہے جو آج ان کے بیچ میں نہیں ہے اور اس سب گھڑی میں ان کے بیچ میں نہیں ہے کیسا آپ کو فیل کرتے ہیں میں کے پیس ہوں اور میں اس پریبار سے جب سے پیدا ہوا تب سے میں جڑا ہوا ہوں کیونکہ سہید میجا میریتی پارٹی کا جو نیٹی پلیس ہے جو جن دھرتی ہے وہ کشینگر جلا ہے اور میں کشینگر جلا سے بلان کرتا ہوں اور دکھ تو سب کو ہوتا ہے ہم لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بڑے بھائی کی جیسے تھے ہو لیکن آج ہم لوگ گوروانیت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو جن دھرتی ہے وہاں کا یہ کلال جو ہے اپنے دیش کی سیوہ کرتے کرتے دیش کی رکشہ کرتے کرتے اپنا سہادے دے دیا تو ہم لوگ گوروانیت محسوس کرتے ہیں یہ مر ہوگی سروں کے جب یہ سہید ہوئے تھے یہ ان کی جو ہے ان کی پیدایسی تھی اور یہ دوہزار چار میں جو ہے یہ سہید ہوئے سہادی ہو گئی تھی اور اس سمیں ایک چھوٹا بچہ تھا ان کا اور یہ بتا دیں آپ کو بتانے میں خوشی ہو رہی کہ جس چندوں پہ وہ چلے تھے اسی کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا لڑکا جو ہے ابھی جیسے انٹر پاس ہوئے انڈی کوالیفائی کیا اور بیس سال کے اندر وہ ایک سال کی ٹریننگ پورا کر کے رائٹ نو جو ہے وہ اے جیسے سیکنڈ لیپننٹ جوائنٹ کیا ہے پونہ میں پانچ جنوری کو ایک پروار میں ایک سدس سہید ہو چکے ہیں اور دوسرا سدس ان کے راستے میں نکل چکا ہے اور وہاں جو ہے انڈیے کوالیفائی کیا اور وہ جب انٹرمیڈیٹ میں گیا تھا تب ہی سو کھیل خود میں کبھی بھاگ لیتا تھا اور اس کی ایک تمنہ تھی کہ جیسے طرح ہمارے ڈیڈی نے کیا پاپا نے کیا وہ سی پت چینوں پہ میں چلوں گا اور ایک بڑی دکھ کی بات بتانا چاہوں گا آپ کو میں کہ جو لڑکا پانچ جنوری کو وہاں جا کے آجے سیکھنڈ لیمٹنٹ پونہ میں جوائن کیا ہے اس کی مدر جو ہے آکاسمک موت ان کی ہو گئی ایکیس دسمبر کو یہیں لکھنو میں ہی وہ بیمار تھیں اور وہ لڑکا اس کے باوجود جو ہے ایک تاریخ ان کی ماں کی جو تیرہمی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تیرہمی اپنے ہاں تیرہمی کے بعد پھر پانچ تاریخ کو جا کے پونہ میں جوائن کیا ہے اور ہنسی کسی پھر دیش سوائے کے لیے جو انہیں اشار کر دیا آپ کو اور میں ایسے ماں باپ کو وہاں لڑکا ایسا ہے جس کے ماں باپ پیدا جی سہید ہو گئے اور ماں جو آکاسمک مرتوی ہو گئے ان کی لیکن میں ایسے پریوار کو دھیر سارے دھنوا دینا چاہتا ہوں میں دیش کے جتنے بھی نوگک ہیں اور جتنا بھی پریوار ہے میں وہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پریوار سے پرینڈا لیں اور ہر آدمی میں دیکھتا ہوں اپنے بچے کو ڈاکٹر انجنیئر بنا چاہتا ہے لیکن بہت کمی ایسا پریوار ہے جس کے پریوار میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جا کے سینک میں بھرتی ہو گئے اور دیش کی سیوہ کرے تو ایسے پریوار سے پرینڈا لینے چاہیے ماں باپ کو ان گارجنز کو ان اویاباک کو کہ اپنے بچے کو دیش سیوہ کے لیے بھی آگے بڑھانے کے لیے پروسائید کرنا چاہیے ایسے پریوار کو نمن کرتا ہوں جن پرواروں نے اپنے ایک بچے کو کھویا اور دوسرے بچے کو پھر سے دیش کی رچہ کے لیے دیش کی سیوہ کے لیے بارڈر پر بھیج دیا ایسے پروار بہت ہی بڑھلہ ہی ملتے ہیں ہندوستان میں کچھ لوگ تو ایسے جو اپنے بچوں کو اپنے دامن میں چھپا کر رکھتے ہیں اگر ان کو چھوڑ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ دوبارہ ایسا کام مت کرنا یا ایسی جگہ مت جانا اور دیکھئے اس پروار کے بارے میں میں چاہوں گا کیمرہ پرسن سے ایک بار ان پرواروں کو دکھائیں دیکھیں اس پرواروں کے بارے میں ایک بچہ ہونے کے بعد دوسرے بچے کو بھیج دیش سے اگر ایسے سہید پروار پر اگر کوئی رانیتی کرتا ہے یا کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا گددار دیش میں نہیں ہوگا میں چاہوں گا کیمرہ پرسن سے ایک بار فوکس کریں اوپر یہ وہی سہید ہیں جنہوں نے دیش کے رچھا کرتے ہیں وہ اپنا بلدان دیا اپنی قربانی دی اور آج وہ امر سہید ہو گئے آج امر سہید ہو گئے ان کی بدولت آج ہندوستان جو ہے بھاتروں اگر تندیوس منار آ رہا ہے میں ساتھ کچھ لوگ اور ہیں میں ان سے جانا چاہیں گے وہ کیا سوچتے ہیں ان کے پروار میں ان کا آج دوست ان کا یار ان کا بھائی ان کا اپنا کوئی نہیں ہے سب نام آپ کا سر سنیل کمار پرجیابتی آج آپ کے بیش میں آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے کیسے اب محسوس کرتے ہیں جی دیکھیں من میں تو کسٹ رہتا ہی ہے کسی کے بھی پریوار کا اگر کوئی سدس سے آکسمی چلا جائے تو سب کو کسٹ رہتا ہے اس بات کا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ہی ساتھ نہیں اس پریوار کے ساتھ ہی نہیں اس پریوار سے جڑا ہوں اور اس جلے کا نیوازی ہوں جس جلے نے اتنا بڑا انہوں نے قربانی دی دیش کے لیے سہید ہو گیا اور ان سے جلہ کشی نگر پڑتا ہے ہم لوگوں کا اور وہیں کے رہنے والے تھے وہ اور وہ سہید ہو گئے تھے 2004 میں کوپوڑا میں 25 مہی کو تو ان سے ہم لوگ اور مجھے اس بات کا سب سے بڑا کسٹ ہے اپنے جیون میں کہ میں نے کبھی اتنے بڑے مطلب مہاپوروس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں میں بہت چھوٹا تھا جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو صرف پیپر میں پڑا تھا جگہ جگہ سنا تھا لوگوں کے موں سے کہتے ہوئے سنا تھا اور بعد میں جب میں اس پریوار میں آیا میں ان لوگوں سے جڑا تو مجھے اس بات کا بہت گرب ہے کہ میں اس پریوار کے ایک سدس کی طرح ہوں جس پریوار نے اتنی بڑی سہادت دی ہے ریعت کرتے ہیں کہ جب ایک پریوار بچہ سہید ہو چکا اور دوسرے بچے کو بھیج دیا گیا بورڈر پر اس پریوار کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کتنا بڑا دل ہوگا اس پریوار کا دیش کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پریوار میں نوکری تو اور بھی ہندوستان میں لوگ کرتے ہیں کوئی انجینئر بننا چاہتا کوئی ڈاٹر بننا چاہتا ہے اور لیکن دیش کر اچھا کرنے کے لیے دیش سیوہ پر بھیجنے کے لیے کوئی اپنے پروار راجی نہیں ہوتا ہے ایک تو میں کہوں گا کہ اپنا ویو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا کلیجہ ہونا چاہتا ہے کہ آپ کے پریوار کا ویکتی پندرہ سال پہلے شہید ہوتا ہے اور اسی ویکتی کے پتر کو آپ سینہ میں بھیج دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کلیجہ ہے اس پریوار کا اور ہم جو ہے بہت گروانویت ہوتے ہیں ایسا نہیں جیسا آپ نے کہا اور بھی فیلڈ ہیں اور بھی نوکریہ ہیں تو ان کے جو سپوٹر ہیں کساگری ترپاٹھی نام ہے ان کا وہ انے بچوں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں کہیں سے کمزور تھے وہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکا تھا ٹھیک ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور بہت ہی ہستے ہوئے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہ بہت ہی ہستے ہوئے اور بہت گرو کے ساتھ سینہ میں گیا اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ پیتا جی کے سارے سپنوں کو میں پورا کروں گا جو انہوں نے ادھورا چھوڑا ہے اس کو بھی پورا کروں گا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمیں بتایا آپ کو بتا دیں یہ جو جو جوان ہیں جو سہید ہوئے ہیں یہ جمہو کسمیر بارڈر پر پاکستان سے لوہا لیتے ہوئے پاکستان کے آتنکوادیوں سے پاکستان جوانوں سے لوہا لیتے ہوئے کپوارا میں سہید ہوئے تھے اپنے سینے پر گولی کھا کر انہوں نے دیش کی رچھا کی تھی ایسے مہا بلدانی ایسے ویر ایسے مہا پڑکرمی زوان کو نمن کرتا ہے اور ایسے پروار کو بھی نمن کرتا ہے جن پروار نے اپنے بچے کو خونے کے بعد دوسرے بچے کو بھی بارڈر پر بھیج دیا میں پروار کو ایک بار پھر سے نمن کرتا ہوں اور ان پروار کو دھنیاواز بھی کہتا ہوں بہت بہت دھنیاواز سر میں مارس مصرا دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مصرا پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سال یادو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دار نیوز اوشین خبروں کا سمندر